موتہ کیا ہے تیسری چیز فقر کے بعد والموت اگر موت نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ سرکش ہو جاتا ہے تو یہ یاد موت ہے جو انسان کے وجود کو بیدار کرتی ہے اور انسان کے وجود میں ایک ڈیمانڈ ایک ضرورت کو پیدا کرتی ہے کیونکہ اگر آپ صرف دنیا کو سمجھیں گے تو میں نے دو دن پہلے مجھے سے بتایا آپ کے اندر بڑا عجیب قسم کا ڈپریشن اور پینک پیدا ہو جائے گا یعنی انسان کمائے کھائے پیئے اور آخر میں کیا دیکھے جا رہا ہے ہر چیز ختم ہو رہی ہے کہ ایک شخص رسول خدا کا بھی واقعہ وہ بھی ڈر رہا تھا موت سے رسول فرمائے ہلک مالن سکرات کا وقت ہے در رہا ہے کیا تیرے پاس کوئی مال ہے ہاں یا رسول اللہ اللہ کی خیرات میں دیا ہے نہیں یا رسول اللہ فرمائے تو تبھی تو موت سے ڈر رہا ہے کیونکہ تمہارا جو قلب ہے جو تمہارا دل ہے وہ بندہ ہوا اس مال کے ساتھ جب تک اس گرے کو کھولو گے نہیں تب تک تمہارے وجود میں فریڈم اور آزادی پائدہ نہیں ہوگی ایک ایسی آزادی کہ تم پرواز کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ایک چھوٹی سی چڑیا کی مثال لیجئے اگر اس کے پر کے ساتھ چھوٹا سا پتھر بانگ دیا جائے اس میں پرواز کی طاقت ہے لیکن یہ پرواز نہیں کر سکے گی کیونکہ اس پتھر نے اسے بانگ کے رکھا ہوا ہے اسی طرح جب روح بدن سے نکلتی ہے اگر اس نے اپنی روح کے ساتھ اولاد کی محبت مال کی محبت گھر کی محبت باندھی ہوئی ہے تو روح کو نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر اس کی روح کسی چیز سے بندی ہوئی نہیں ہے اس کی روح محبت خدا سے بندی ہوئی ہے محبت حسین ابن علیو سے بندی ہوئی ہے تو بڑی آسانی سے اس کی روح پرواز کر کے چلی جاتی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و اجل فرجم